اسلام علیکم سیکنڈ ایر آپ کو مطالع پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارا آج مطالع پاکستان کا جو موضوع ہے وہ ہے احتیرات کی تقسیم اور اچھا نظام حکومت جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر چوراسی پہ دیا ہوا ہے احتیرات کی تقسیم کی اگر بات کی جائے تو اس چپٹر کے آغاز میں آپ وفاقی نظام حکومت کے بارے میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا نظام حکومت ہوتا ہے جس میں احتیرات مرکز اور اکائیوں کے درمیان منقسم ہوتے ہیں یہ ایک ایسا نظام حکومت ہوتا ہے جس میں ایک وفاقی حکومت اور ملک کے جتنے صوبے یا اکائیاں ہوتی ہیں اتنی صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں اور احتیرات جو ہیں وہ اس مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے درمیان منقسم ہوتے ہیں تقسیم شدہ ہوتے ہیں آئین یا دستور کی اندر وہ فیرستیں بھی موجود ہوتی ہیں ایک مرکزی امور کی فیرست ہوتی ہے اور دوسری صوبائی احتیارات کی فیرست ہوتی ہے تو اس اصول کو احتیارات کی تقسیم کا اصول کہتے ہیں پھر صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کے احتیارات کو مزید مقامی سطح پر منقسم کیا جاتا ہے تقسیم شڑا ہوتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ لوکل گرمنٹ کا یا مقامی حکومت کا ایک پورا سسٹم رائٹ ہے تو یہ صوبائی حکومتیں ان کے احتیارات کو مزید زلائی حکومتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پھر اچھا نظام حکومت کی اگر بات کی جائے تو اس سے مراد ایسا نظام حکومت ہوتا ہے جس میں تمام امور بہت صاف اور شفاف انداز میں تیہ پائیں جس میں عوامی اور حکومتی فیصلے بلکل شفاف طریقے سے سر انجام پائیں اور سرکاری ملازمین اور روحتدار جو ہیں وہ اپنے اوتوں کے لئے جواب دے ہوں اکاؤنٹبل ہوں اس کے لئے پورے ذمہ دار ہوں ایسے نظام کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا نظام حکومت ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ چودہ اگرس دوہزار ایک سے احتیارات کی تقسیم کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے مقامی حکومتوں کا ایک پورا نظام جو ہے وہ رائچ کیا گیا ہے احتیارات کی تقسیم کا جو یہ اصول ہے اور اس کے تحت جو ایک مقامی حکومتوں کا نظام رائچ کیا گیا اس کے کچھ مقاصد تھے اس کے کچھ اوبجیکٹیوز تھے تاکہ ان مقامی حکومتوں سے اور احتیارات کی نچلی سطح تقسیم سے جو مقامی لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے اس کے مقاصد کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کے جو بنیادی مقاصد تھے وہ کچھ اس طریقے سے تھے کہ احتیارات جو ہیں ان کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ صوبائی حکومتوں کے احتیارات جو ہیں وہ یونین تحصیل یا ٹاؤن اور زلائی حکومتوں کے سپورت کیا جائیں تاکہ وہ فیصلے جو پہلے صوبائی حکومتیں کیا کرتی تھیں وہ مقامی حکومتیں کیا کریں تمام امور تمام فیصلے جو ہیں وہ صاف اور شفاف طریقے سے سر انجام پائیں اور کسی قسم کا کوئی گھپلا یا کسی قسم کی کوئی بدنوانی جو ہے اس کے امکانات جو ہیں وہ کم سے کم ہوں پھر احتیارات جو ہیں ان کو مقامی سطح پر تقسیم کرنے کا جو نظام تھا اس کا ایک مقصد عوام کی خدمت کرنا اور عوامی خدمت کے جو معاملات تھے ان کو جلدی نمٹانا تھا اس کے علاوہ عوام کی شمولیت کو یقینی بنانا اس کے مقاصد میں شامل تھا کہ تمام لوکل قسم کے یا عوامی قسم کے جو مسائل ہیں ان میں عوام خود شمولیت احتیار کریں اور اپنی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ خود کر سکیں اس سے بدنوانی جو ہے اس کو کافی حد تک کم کرنے میں مدد ملے گی بدنوانی کا خاتمہ ہوگا پھر عوامی مسائل جو ہیں وہ وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی بجائے مقامی سطح پر لوگوں کو لوگوں کی شمولیت کے ذریعے ان کو حل کیا جا سکے اور صاف اور شفاف طریقے سے تمام عمور جو ہیں موسر انجام دینا اس کے کچھ مقاصد تھے پرائمڈی اوبجیکٹفز تھے جو حاصل کرنا مقصود تھے تو دوہزار ایک سے جو ایک سسٹم مقامی حکومت کا قائم کیا گیا ہے اس کو بہتر انداز میں اور موسر انداز میں چلانے کی ضرورت ہے اور تاکہ اس کے جو سمرات ہیں اس سے ہر کوئی مستفید ہو سکے تاکہ مقامی لوگ ان مقامی حکومتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تاکہ ملک سے کرپشن اور بدلوانی اس کا خاتمہ کیا جا سکے یہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کریں مقامی حکومتوں کے قیام اور ان کے استحکام سے ایک پورا سسٹم وہ پروان چڑھے گا اور ملک میں مساوات اور عدل و انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہوگا کوئی بھی معاشرے کا طبقہ جو ہے امیر طبقہ وہ غریب طبقے کا استحصال نہ کرے اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے یہ مقامی حکومتوں سے یہ توقع کی جاتی ہے پھر دوسرا جو اس مقامی حکومتوں سے جو دوسری توقع ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ معاشرے سے بدونوانی کا خاتمہ ہو یعنی احترار جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں تاکہ لوگ ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور حکومتی کرندے جو ہیں وہ ان کاموں کے نگرانی کریں تاکہ معاشرے سے ہر قسم کی جو بدونوانی ہے جو کرپشن ہے اس کو ختم کیا جا سکے اس کے علاوہ میرٹ کی پولیسی کو اپنایا جائے اور جو اہل اور باصلاحیت لوگ ہیں صرف ان کو ہی جو ہے وہ مقامی سطح پر بھی ان کو ملوث کیا جائے ان سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے انہی لوگوں کو مقامی حکومتوں میں شامل کر کے اور لوگوں کی خدمت کا کام جو ہے وہ ان سے لیا جائے تو ہر سطح پر میرٹ کی پولیسی کو اپنانا بہت ضروری ہے اگر ناہل اور کرپٹ لوگ جو ہیں وہ حکومت میں شامل ہو جائیں تو ان وہ صرف اپنے ذاتی مفادات کو ہی ترجیح دیں گے ناکے قومی مفاد کو تو میرٹ کا اپنانا یہ ہر سطح پر بہت ضروری ہے پھر یک سا احتساب ہو یہ مقامی حکومتوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہر سرکاری حددار جو ہے وہ اپنے عمل کے لیے اپنی پولیسی کے لیے اپنی کارکردگی کے لیے خود کو احتساب کے لیے پیش کرے کیونکہ وہ عوام کا نمائندہ ہے عوام نے اسے منتحب کیا ہے تو ہر قسم کی وہ جواب دہی کے لیے خود کو تیار رکھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا نظام حکومت جو ہے اس میں پاکستان کے پرسپیکٹیو میں اگر بات کریں تو اچھے نظام حکومت کی راہ میں کون کون سی رکاوٹیں ہائل ہیں اور ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے پاکستان میں دیکھا جائے تو گوڈ گورننس یا اچھا نظام حکومت جو ہے اس کی راہ میں جو چند رکاوٹیں ہیں جو بہت پرومننٹ ہیں ان میں سب سے پہلے افسر شاہی کا رویہ پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے جو افسر شاہی ہے اس کا وہ شروع صحیح کیام پاکستان سے لے کر بہت طاقتور رہی ہے اور کیام پاکستان کے فوراً بعد قائد عظم محمد علی جناہ نے بھی جو بیوروکریٹس تھے ان کو مخاطب کر کے ان سے یہ کہا کہ اب آپ ایک آزاد اور خودمختار ملک کے شہری ہونے کے ناتے ایک آزاد اور خودمختار ملک کے بیوروکریٹس ہونے کے ناتے آپ پر یہ فریضہ ہے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ خود کو عوامی خدمت کے لیے پیش کریں اور وہ وقت گزر گیا ہے کہ جب پاکستان جو تھا سوری برے سغیر کے جو مسلمان تھے ان کو ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا ان کا استحصال کیا جاتا تھا اور افسر شاہی کا رویہ جو ہے وہ بہت مختلف ہوتا تھا تو ایک آزاد اور خودمختار ملک ہونے کے ناتے آپ کا جو ابلین فریضہ ہے افسر شاہی کا وہ یہ کہ عوامی خدمت ہونا چاہیے نہ کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی پولیسیاں مسلط کی جائیں یا آپ کا جو ایک ڈکٹیٹر والا جو اٹیٹیوٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو افسر شاہی جو ہے ان کے پاس جتنے احتیارات ہوتے ہیں ان کو خود کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے اور عوامی خدمت کے مقصد سے جو ہے وہ انہیں اپنے تمام امور سار انجام دینے چاہیے کیونکہ یہ جو طبقہ ہوتا ہے آپ پورا سسٹم پڑھ چکے ہیں پیچھے جو سیاستدان ہیں وہ تو صرف پانچ سال کے لیے منتحب ہو کے آتے ہیں لیکن بیوروکریٹس جو ہیں ان کو ساٹھ سال کے لیے جو ہے وہ ملک کی خدمت کرنا ہوتی ہے تو انہیں نیوٹرل ہونا چاہیے غیر جانبتار ہونا چاہیے کسی سیاسی جماعت سے یا سیاسی وابستگیاں ان کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ملک اور قوم کی خدمت کرنا جو ہے وہ ان کا ولین فریضہ ہونا چاہیے تو یہ جو ہے افسر شاہی کا رویہ یہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے افسر شاہی کا رویہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا تو یہ گود گورننس کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ثابت ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا پھر پاکستان کے اندر جاگیر دارانہ نظام ہے فیوڈل سسٹم جو ہے یہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ایک گود گورننس کی راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اور پاکستان میں کو یہ ورثے میں ملا ہوا ہے یہ جاگیر دارانہ نظام اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس کو کیا میں پاکستان کے فوراں بعد ہی اس سسٹم کو اس سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کر لینا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے یہ ابھی تک نہیں ہو سکا تو جاگیر دار جو ہوتے ہیں یہ حکومتیں بنانے گرانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور ہمیشہ جو ہے یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں بننے دیتے جو ان کے ذاتی مفاد سے ٹکراتی ہو جن کے ذاتی مفاد کے خلاف ہو تو تمام حکومتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ان سے بلیک مل ہوتی چلی آ رہی ہیں تو اس سسٹم کو جاگیر دارانہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ ایک اچھے نظام حکومت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے پھر انتظامیہ کا سیاست میں ملوث ہونا ہماری جو سیول انتظامیہ یا بیورکریسی ہے اس کا سیاست میں ملوث ہونا ایک بہت ہی انفورچنیٹ بات ہے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں کی جو ہیں وہ سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں انتظامیہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو جس طرح ایک وزارت ہے تو وزارت کا جو سیاسی سربراہ ہے وہ وزیر ہوگا اسی طرح اس کا جو انتظامی سربراہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سیکٹری ہوتا ہے تو جو پاکستان کی انتظامیہ ہے جو افسر شاہی کے لوگ ہیں ان کے مخصوص سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا لگاؤ یا وابستگی نہیں ہونی چاہیے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے یہ تاریخ ہماری اس چیز کی گواہ ہے کہ بہت سارے بیوروکریٹس مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ رہے ان کی حمایت کرتے رہے اور ملک کا قیمتی سرمایہ اور وسائل اپنی اس حمایت میں جھونکتے رہے ہیں تو انتظامیہ جو ہے اس کا سیاست میں ملوث ہونا پاکستان کی ترقی کی راہ میں پاکستان میں گوڈ گورننس کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ رہی ہے پھر پاکستان میں وسائل کی کمی ہے سچ نہیں ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے آپ پاکستان کا جو محلے وقوع ہے وہ تفصیلن پڑھ چکے ہیں پاکستان کی جیو سٹریٹیجک پوزیشن پڑھ چکے ہیں پاکستان میں میدان بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں اور پاکستان کی فصلیں جو ہیں الحمدللہ ایک ذریع ملک ہونے کے ناتے پاکستان کو زراعت کی شعبے میں خود کفیل بنایا جا سکتا ہے سنت کے شعبے کو فروغ دیا جا سکتا ہے سیاحت کے شعبے کو فروغ دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ قدرتی وسائل اور مادنی وسائل جو ہیں ان سے مالا مال ہے پاکستان یہاں پر تیل گیس کوئلہ نمک ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں لیکن اس سے ہم صحیح طور پر ان وسائل سے مستفید نہیں ہو سکے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے یہ ہماری حکومتوں کی ایک طرح کی نا احلی ہے اور وسائل کے موجود ہونے کے باوجود ہم ان سے اس طریقے سے مستفید نہیں ہو پائے پھر پاکستان کا جو آئین ہے آئینی تحفظات کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے پاکستان میں گوڈ گووننس کی راہ میں کہ اگر کچھ لوگ یا حکومتی اہتداران یا انتظامیاں اچھا نظام حکومت کی طرف یا اچھے نظام کو قائم کرنے کے لئے کوئی قدم بڑھاتا ہے تو اس کو آئینی تحفظ نہیں دیا جاتا پورا ایک سسٹم ڈیویلپ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر کرپشن کا بدنوانی کا تو اگر کوئی شخص ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہے بھی تو اس کی راہ میں بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی کر دی جاتی ہیں بہت ساری مخالفتوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور آئینی تحفظ نہ ہونا آئینی تحفظ کا فقدان جو ہے یہ اچھا نظام حکومت قائم کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوتا ہے تو آئینی تحفظ فراہم کرنا ایسے لوگوں کو ایسے ایماندار اہتداران جو ہیں یہ بہت ضروری ہے تاکہ ملک کے اندر ایک اچھا نظام حکومت اس کو پروان چلنا اجازہ پھر احتساب کا عمل وہ بہت سوس روی کا شکار ہوتا ہے پہلے تو سرے سے احتساب ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان میں لیکن اگر احتساب کا نظام ہو بھی قائم بھی کیا جائے تو وہ ایک انتقامی کاروائی لگتا ہے اس میں ٹرانسپیرنسی وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ہر حکومت اس کو اپنے آلہ کار کے طور پر استعمال کرتی ہے حکومتی کرندے وہ بڑی مہارت سے اور بڑی چلاکی سے بچ جاتے ہیں اور صرف مخالفین اور سیاسی مخالفین ان کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے احتساب کے عمل کے نام پر تو یہ چیز یہ رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے احتساب جو ہے وہ سب کا اکروس دا بورڈ ہونا چاہیے سب کا برابر ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کا ہونا چاہیے بے شک وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں ہر کسی کو ہر عہددار کو اب خود کو احتساب کے لئے پیش کرنا چاہیے اور احتساب کا جو عمل ہے وہ رکنا نہیں چاہیے تاتل کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ احتساب ہر کسی کے لئے ہونا چاہیے نہ کہ صرف انتقامی کاروائی کے طور پر جو ہے اس کو ایک آلہ کے طور پر استعمال کیا جائے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے احتساب کا عمل پہلے تو احتساب ہوتا ہی نہیں ہے اگر ہو تو وہ محض ایک انتقامی کاروائی ہوتی ہے اور صرف سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لئے اور ان کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لئے یہ کاروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے لیکن احتساب جو ہے یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر جو ہے اس کو بالکل صاف اور شفاف طریقے سے اگر اپنایا جائے تو یہ کرپشن کا راستہ روکنے کے لئے ایک بہت ہی اچھا اور موثر اقدام ہو سکتا ہے پھر ایک بہت بڑا بیریئر یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ جو پاکستان کے اندر گوڈ کورننس کی راہ میں حائل ہے وہ ملازمین کی قلیل تنخواہیں ہیں کہ پاکستان میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بہت ہی کم ہوتی ہیں بہت قلیل ہوتی ہیں اور آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر جو ایک ہمارا ایک جو سسٹم ہے اس میں ایک شخص کمانے والا ہوتا ہے اور پوری فیملی اس کے اوپر دیپنڈنٹ ہوتی ہے پوری فیملی اس کے اوپر انحصار کر رہی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک شخص جو تنخواہ دار ہے اس کا اپنے پوری فیملی کے لیے اپنے پورے گھرانے اور خاندان کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے سب کا پیٹ پالنا سب کے اخراجات پورا کرنا اس کے لیے قریب قریب ناممکن ہوتا ہے تو یہ صورتحال یہ جو قلیل تنخواہوں کی یہ پھر کرپشن کی راہ ہموار کرتی ہے لوگ جو ہیں وہ بہت کم لوگ امانداری سے اپنے فرائز سر انجام دیتے ہیں اور اپنی تنہا میں گزارہ کرتے ہیں اور دوسری طرف جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے احتیرات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دست حد کے ذریعے جو ہے وہ لاکھوں کما سکتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ کرپشن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں بدنوانی کی طرف چلے جاتے ہیں تو سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی تنہایں بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہے ایک تو کرپشن کی راہ جو ہے کرپشن جو ہے بدنوانی اس کو روکا جا سکے اور دوسرا جو ایک شخص اپنے لیے بائزت طریقے سے اپنی فیملی کے اخراجات جو ہیں ان کو پورا کر سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا نظام حکومت جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے یہ جو ہم نے بیریرز یا رکاوٹیں پڑی ہیں ان کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے ہم نے رکاوٹیں پڑی ان کو کس طریقے سے ان رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ افسر شاہی کا رویہ اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے افسر شاہی کے رویہ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے افسر شاہی کا جو رویہ ہے وہ ان کا مقصد عوام کے خدمت ہونا چاہیے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے بھرتی کیے جاتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد پر انہیں قومی مفاد کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی لگاؤں نہیں ہونا چاہیے بلکہ 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 غیر جانمدار ہوتے ہوئے حکومت کی پالیسی جو ہے اس کی اوپر عمل درامت کرانا چاہیے اور کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی جو ہے وہ ان کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن جو بیوروکریٹس ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں پرمنٹ ہوتے ہیں تو انہیں ملک اور قوم کی خدمت کے جذبے سے کام کرنا چاہیے نہ کہ کسی سیاسی جماعت کی خدمت کی نیت سے پھر پاکستان میں جاگیردارانہ نظام جو ایک مسئلہ ہے جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا جانا چاہیے جب تک یہ سسٹم ختم نہیں ہوتا لوگ جو ہیں جو جاگیردار بڑیرے ہیں وہ اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی مفاد کی پالیسیوں کو ہمیشہ تقویت دیں گے اور کوئی بھی ایسی ملک میں پالیسی نہیں چلنے دیں گے جو ان کے ذاتی مفاد سے ٹکراتی ہو تو یہ جو سسٹم ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے پھر سیول انتظامیہ جو ہے اس کا سیاست سے ہرگز کوئی تعلق نہ ہو اور ان کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ غیر سیاسی اور غیر جاندار ہو کر اپنے فرائز جو ہے اور حکومتی نظام جو ہے اس کو چلیں اور پاکستان آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل سے نوازا ہوا ہے پاکستان کو اگر ہم امانداری سے ان وسائل کو بروے کار لائیں اور اچھے طریقے سے ان سے مستفید ہوں تو ہم اپنی معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں تو ان وسائل سے بھربور طور پر استفادہ کرنے کی ان سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے پاکستان میں احتساب کا جو نظام ہے یہ غیر جانبدار ہونا چاہیے پائدار ہونا چاہیے اس کے اندر آپ یہ مستقل ہونا چاہیے پاکستان میں احتساب کا جو عمل ہے وہ ایک تو سست ربی کا شکار نہ ہوت اور دوسرا یہ کہ یہ پرمنٹ ہو اور تمام لوگ جو ہیں ان کا احتساب ہو بے شک وہ حکومت میں ہے یا پوزیشن میں ہے تو ہر ایک کو خود کو جو ہے وہ احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے پھر سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی تنہاں مہنگائی کے حساب سے بڑھانی چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار بجٹ میں جو ہے وہ بجٹ کے بعد مہنگائی کا ایک توفان آتا ہے لیکن سرکاری ملازمین کی تنہاں جو ہے وہ نہیں بڑھائی جاتی تو یہ گوڈ کورننس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے جو کہ کرپشن کی راہ ہم بار کرتی ہے تو اس مسئلے کو بھی جو ہے وہ سنجیدگی سے اس کے اوپر بور کرنے کی اور اس کو سلجانے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ہمیں سادگی اور اسلام کے روح کو اپناتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے وہ روپے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ اپنی زندگی اپنے طرز زندگی جو ہے اس کو حد تل امکان حد تک سادہ رکھنا چاہیے تو یہ کچھ اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں ایک اچھا نظام حکومت رائج کرنے کی حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کرپشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہے بہت سنجیدہ ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ افسر شاہی کا جو رویہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے فیورل سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یہ کچھ اقدامات ہیں اگر ہماری حکومتیں ان پر توجہ دیں تو ان اقدامات کے ذریعے پاکستان میں اچھا نظام حکومت جو ہے وہ رائج کیا جا سکتا ہے جی سیکیڈیئر یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کے سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی بات آپ کو مشکل لگے تو آپ بہت سکتی ہیں کل تک کے لئے اللہ حافظ